تمام موٹر ویس کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے لاہور اسلام آباد لاہور سیال کوٹ موٹر ویئی ایسٹن بائی پاس بھی کھول دیا گیا ہے لاہور رنگ روڈ ٹریفک کے لیے کھلی ہے ترجمان کے مطابق شہر کے تمام داخلی اور کارجی راستے بھی کھل گئے شہر میں ٹریفک معمول کے مطابق روان دواں ہیں راوی پل، سگیاں پل سے ٹریفک شہر میں داخل اور باہر جا رہی ہے جبکہ ٹھوکر نیاز بیگ سے ملتان روڈ بھی ٹریفک آ اور جا سکتی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ رائیون روڈ پر روزفور روڈ گجو مطابق ٹریفک کے لیے کھلے ہیں تمام موٹر ویس کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور اسلام آباد لاہور سیال کوٹ موٹر ویئی ایسٹرن بائی پاس کو کھول دیا گیا ہے لاہور رنگ روڈ ٹریفک کے لیے کھلی ہے ترجمان ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شہر کے تمام داخری اور خارجی راستے اب کھل چکے ہیں شہر میں ٹریفک معمول کے مطابق رما دوا ہیں راوی پل سگیا پل سے ٹریفک شہر میں داخل اور باہر جا رہی ہے جبکہ ٹھوکر نیاز بیگ سے ملتان روڈ تک بھی ٹریفک اب آ جا سکتی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ رائیون روڈ پر روزفور روڈ اور گجو مطابق ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے ہیں وقاس احمد ہمارے ساتھیں مزید تفصیل وہ بتائیں گے جی وقاس جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کے اسلامباد احتجاج کے باعث لہور سے بند ہونے والے موٹر ویس کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے تقریبا ساڑھے چار دن پہلے جمعہ کی شام کو موٹر ویس کو لہور سے بند کیا گیا تھا پھر ہفتے کے روز جو ہے رنگ روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا جو موٹر ویس تھی لاہور سے اسلامباد لاہور سے سیال گوڈ وہ تو جمعہ کی شام سے لے کے آج صبح تک مسلسل ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند تھی لیکن رنگ روڈ کو جزوی طور پر کل کچھ حرصے کے لیے کھولا گیا ہے لیکن پھر دوبارہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا لیکن آج پولیس کی طرف سے جو ریکارٹر کھڑی کی گئی تھی جو کنٹینرز رکھے گئی تھے موٹر ویس کے داخلی اور خاتی راستوں پر ان کو سائٹ پر کر کے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے اس حوالے سے موٹر ویس کا کہنا ہے کہ آپ لاہور سے اسلامباد اور لاہور سے سیال گوڈ موٹر ویس لاہور سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھولی ہے اور جو بھی لوگ موٹر ویس پر سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بلا کسی ریکارٹ کے سفر کر سکتے ہیں اسی طرح سے رنگ روڈ آثورٹی کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو شہر سے انٹری ایکزٹ پوائنٹس کو کنٹینرز لگا کر ریکارٹر لگا کر بند کیا تھا ان کو مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے اور رنگ روڈ بلکل ٹریفل کے لیے سفر کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی ریکارٹ کے بغیر کھلا ہے لاہور کے داخلی اور خارجی راستے موٹر ویس کے علاوہ بھی جو بند تھے ان پر بھی جو ریکارٹر تھی وہ مکمل طور پر ہٹا دی گئی ہیں اور اس وقت لاہور سے ہر قسم کی ٹریفل کے لیے شہر سے باہر جانے کے لیے شہر میں آنے کے لیے تمام راستے کھلے ہیں جن میں رنگ روڈ اور موٹر ویس بھی شامل ہیں آئیٹی کے میگا پروزیکٹ نواز شریف آئیٹی سٹی بارے بڑی پیش رافت نواز شریف آئیٹی سٹی میں پانچ غیر ملکی یونیورسٹیز کے کیمپس قائم کر دیئے میں دلچسپی ظاہر کی گئی ہے چائنہ کی تین برطانیہ کے ایک یونیورسٹی ایک کالج کی کیمپس قائم کرنے میں دلچسپی ظاہر کی گئی ہے راو دلشاد حسین ہمارے ساتھ ہیں مزید اس حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں گے جی راو دلشاد پنجاب حکومت کے تعلیم دوست میگا پروزیکٹ نواز شریف آئیٹی سٹی کے حوالے سے بڑی خبر ہے بڑی خبر یہ ہے کہ چین اور برطانیہ کی پانچ بڑی یونیورسٹیز نے اپنے کیمپس قائم کرنے کے حوالے سے اظہار دلچسپی کیا ہے جبکہ اس حوالے سے تمام تر جو ہے وہ خواہش کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ فوری طور پر وہ کیمپس کھولیں گے اور جو ہی نواز شیف آئیٹی سٹی جو ہے وہ آپریشنل ہوگا تو یہ کیمپس بھی بنایا جائیں گے اس حوالے سے وزیراعلا پنجاب نے سینٹرل بزنس جسٹرک آتھارٹی کو بقائدہ یہ جو ہے وہ ہدایات بھی جاری کر دی ہیں کہ مزید عالمی رینکنگ میں جن کی عالمی رینکنگ کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے کیمپسز کھولنے کے حوالے سے بھی روابط کو مزید تیز کیا جائے فیلحال برطانیہ چین کی پانچ یونیورسٹیز ہیں جن میں بتایا یہ گیا ہے ذرائع کی جانب سے کہ بکنگم شائر یونیورسٹی اور امپیریل کالیج آف لندن کی جانب سے بھی کیمپسز کھولنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا اس حوالے سے بزابطہ جو کورسپونڈنٹ ہے وہ بھی مکمل کی جا رہی ہے جلد از جلد جو ہے وہ ایم او یوز اس حوالے سے سائن کیے جائیں اور پھر جو ہے وہ سی بی ڈی کو بھی باقاعدہ طور پر یہ جو ہے وہ ہدایت جاری کر دی گیا کہ مزید یونیورسٹیز کے کیمپس کو جو ہے وہ کھولنے کے حوالے سے بھی روابط کو مزید بڑھا جائے جی راودل شاہد آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں جنہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی تکمیل حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے محکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے جنہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے سات ارب روپے مانگ لیے ہیں جنہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال کے لیے مشینریہ اور سازد سامان خریدہ جائے گا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے تین ارب روپے مانگی گئے ہیں مسکورہ فنڈز کے بارے میں مزید افصالات بتائیں گے ایڈیٹر بیوروکرسی کیسر کھوکر جی کیسر کھوکر جنہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے اس کو فنکشنل کرنے کا کام جو ہے فائنل سٹیج پر پہنچ گیا ہے اور حتمی مرلے میں داخل ہو گیا ہے محکمہ سپیشلیز ایلس کیر نے آج محکمہ خزانہ سے جنہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو فنکشنل کرنے کے لیے اس کا مزید مشینری اور سازد سامان خریدنے کے لیے سات ارب روپے جو ہے وہ محکمہ خزانہ سے مانگے ہیں اور محکمہ خزانہ نے سمری پر ورکی شروع کر دیا ہے اور یہ اب سمری جو ہے وزیراعالہ پنجاب کے پاس جائے گی اور منظوری کے بعد جنہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو سات ارب روپے جاری کر دیا جائے گا جس کے بعد جنہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے یہ فنکشنل ہو جائے گا یہ جنہ سبتہ لاہور میں بنایا جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی محکمہ سپیشلیز ایلس کیر نے نوازشریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے تین ارب روپے مانگیا ہے تاکہ نوازشریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اس کے لیے مشریری اور سالسومان خریدہ جا سکے یہ بجٹ کی سمریاں دونوں محکمہ سپیشلیز ایلس کیر نے بھیجی ہیں اور یہ محکمہ خزانہ میں پہنچ چکی ہیں اور محکمہ خزانہ نے اس پر ورکنگ شروع کر دیا اگلے دو تین روز میں یہ بجٹ جاری کر دیا جائے گی کیسے کھوکر بہت شکریہ اب آپ کے بتائیں سرکاری سکولوں میں مفت درسی کتب کا معاملہ شورٹیج کی وجہ سے سکولوں میں مفت درسی کتب نہ ہونے کے باعث نئے داخل ہونے والے سینکرو تلبار طالبات کو کتابیں نہیں مل رہی ہیں اور وہ کتابیں بازار سے بھی خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ جنید ریاض ہیں جنید آجی لاہور کے سرکاری سکولوں میں مفت درسی کتب کی شدید شورٹیج کا سامنے اور یہی وجہ کہ جو نئے بچے داخل ہو رہے ہیں ان کو مفت درسی کتب نہیں مل رہی ہے اگر لاہور کی بات کی جائے تقریباً چالیس لاہ کتابیں جو ہیں وہ مفت تقسیم کی گئی تھی اور ان میں سے پانچ لاہ کتابیں جو ہیں اب بچوں کو بزار سے خریدنا پڑی تھی لیکن ابھی بھی جو نئے بچے داخل ہو رہے ہیں تقریباً ڈیٹ سے دو لاہ کتابیں درکار ہیں جو نئے بچوں کو دی جانی ہے لیکن جو نئے بچے داخل ہو رہے ہیں ان کو بزار سے ہی کتابیں خرید کر جو ہے وہ گزارہ کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ جو سکولز ہیں انہوں نے ڈیمانڈ نہیں بجوائی اور وہ بھر وقت ڈیمانڈ نہیں بجاتے جس کی وجہ سے کتابوں کی شورٹیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے سکول ایڈیوکیشن کا کہنا ہے کہ جو ہی کتابوں کی ڈیمانڈ آئے گی نئی کتابیں جو ہیں وہ سکولوں کو فراہم کر دی جائیں گی اس سال بات کی جائے تو اس سال بھی تقریباً چالیس لاکھ کتابیں تقسیم کی گئی اور آئندہ سال بھی تقریباً اتنی ہی کتابیں تقسیم کی جائیں گی لیکن ڈیمانڈ جو ہے وہ بچوں کے داخلوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے جیت جمعیت آپ کا بہت شکریہ اب بات کریں گے شہر لاہور کے موسم اور سموک سرتحال پر شہر کی فضاء مکمل طور پر علودگی کے چنگل سے نہ نکل سکی دنیا کے علودہ ترین شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر ہے شہر میں علودگی کی مجموعی شرعہ دو سو نوے ریکارڈ کی جا رہی ہے سندر چھے سوے قطر پولو گراؤنڈ کینٹ بر علودگی کی شرعہ چار سو پینسر تک ریکارڈ کی گئی ہے اور ماہرین کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کیا صورتحال اوورال شہر میں سموکی کومل اسلم سے اپ ڈیٹس جانیں گے جی کومل فضائی علودگی کی مجموعی شرعہ کے حوالے سے بات کریں تو لاہور تاحال جو ہے وہ علودگی کے نرگے سے نہیں نکل سکا ائر کوالیٹی میں تھوڑی سی کمی تو آئی ہے لیکن ابھی بھی ایک اوائی جو ہے وہ مجرے صحت ہی قرار دیا جا رہا ہے ایک اوائی دو سو نوے تک جب پہنچا ہے اور لاہور جو ہے دنیا بھر کے علودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے وہیں اگر ہم لاہور کے متعدد علاقوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ علودہ ترین علاقہ جو ہے وہ اس وقت سعید مراتہ والی روڈ دیکھا جا رہا ہے ائر کوالیٹی انکس سو اٹھتر ہے غازی روڈ انٹرچینج دو سو نوے نوے ہے جوہرٹ اور انطراب دو سو بیاسی ایک اوائی کی مجموعی شرعہ جو ہے وہ ریکرڈ کی جا رہی ہے لاہور کے باسیوں کو احتیاط پڑھنے کے حوالے سے تاقید ماہنین کی جانب سے جا رہی ہے بار بار اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ لاہوریے جو ہیں وہ اپنی احتیاط کو یقینی بنائیں ماسک لگائیں اور اپنے اڑگر محول کو دیکھیں کہ اگر کوئی عوامل کوئی اناثر ایسا استعمال ہو رہا ہے یا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جس پر ہم کابو پا کر لاہور کی فضاء کو بہتر کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس فضاء کو بہتر کرنے میں اپنا کردار نبھائے جس میں آج ہم جی رہے ہیں کل ہماری آنے والی نسلیں جییں گی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شجرکاری کو فروگ دیں کیونکہ سورج جو ہے وہ کلنے جب بکھیرتا ہے تو ہم درختوں کی چھاؤں پہ بیٹھ کر ان کلنوں سے جو ہے وہ کبھی کبھی لطف اندوز بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم اس سے بچتے بھی ہیں کیونکہ گرمیوں میں تو ہمیں چھاؤں چاہی ہوتی ہے درختوں کے اور سردیوں میں جو ہے وہ ہمیں دھوپ چاہی ہوتی ہے تو اس سارے صورتحال میں جو ہے گرینری ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کی حاملہ ہمیں اکسیجن بھی پروائیڈ کرتی ہے ہمارے زندہ رہنے میں بہت بڑا کردار بھی نبھا رہی ہے اس کے ساتھ آنکھوں کو تھنڈک بھی پہنچاتی ہے فضائی علوگی سے کسی حد تک کنٹرول بھی کرتی ہے تو اس کے بہت سے فائد ہیں اس پر جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاہوری جو ہے وہ اپنے حصے کا پودا لگائے شجرکاری کو فروگ دیں گرین بیٹس کا خاص خیال رکھیں ہمارا مقصد صرف پودا لگانا نہیں ہے درخت لگانا نہیں ہے بلکہ اس کی پانی بھی اس کو دینا ہے اس کی فائدت کو بھی حقیقی بنانا ہے بہت شکریہ ہمارے صاحب کو عمل اسلام کی اپ ڈیٹ کر رہی تھی اور ابھی آپ کو بتائیں شہریوں کے لیے بڑی سہولت کے حوالے سے اب ریجسٹریشن کارز اور فائل کی ڈیلیوری فیز ادا نہیں کرنا پڑے گی مہیک میں ایک سائز کی جانے سے ڈیلیوری کے لیے کوریر کمپنیز فائنل کر لی گئی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے علی ساہی علی ساہی اپ ڈیٹ کیجئے بلکل کارز اور فائلز کی بھروقت ڈیلیوری نہ ہونے کی ہزاروں شکاہیات سامنے آ رہی تھی اور روزانہ کی بنیاد پر ڈی جی ایک سائز میں بڑی تعداد میں شہری آتے تھے جن کی فائلز اور کارز ان کے گھروں تک نہیں پہنچتے تھے تو اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے محکمہ آکسائز کی جانب سے کیش آنڈ ڈیلیوری کا سسٹم متعرف کروایا جا رہا ہے جس میں چار کوریر کمپنیز کو فائنل کر لیا گیا ہے شہریوں کو یہ رائٹ ہوگا کہ جیسے ہی وہ گاڑیا اپنی ٹرانسفر کروائیں گے یا آن لائن ریجسٹر کروائیں گے تو اس میں آپشن موجود ہوگی کہ اگر وہ کارڈز کو اپنے خود جا کے دفاتر سے بھی سول کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپشن بھی دے سکتے ہیں اگر کسی کامپنی کو اس کے ذریعے ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو اس کا نام اس میں فائنل کر دیں گے تو یہ ڈی جی اکسائز کی جانب سے کوریر کمپنیز کو بھی فائنل کر لیا گیا ہے جس میں پوسٹ آفیس ہے ایم این پی ہے لپڈ ہے اور ٹی سی ایس ہے اس میں ریٹ جو رکھے گئے ہیں وہ سب سے کم ریٹ پوسٹ آفیس کی جانب سے ایک سو بائیس روپے دیا گیا ہے جبکہ سب سے زیادہ پانچ سو روپے کا ریٹ جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنی کی جانب سے دیا گیا ہے فروری میں پوسٹ آفیس کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد شہریوں کو کیش آن ڈیلیوری کی سہولت دی جائے گی جس میں وہ اپنی چوئیس کے مطابق اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں گاڑیوں کے وہ اپنے گھروں تک مگوا سکیں گے بہت شکریہ آلی ساہی ہمارے ساتھ اپ ڈیٹ کر رہے تھے سوائی وزیر چودری شافعہ حسین کی زیرے صدارت سرمایہ کاری بورڈ کا سنتالیس میں اجلاس ہوا شرمن پنزاب سرمایہ کاری بورڈ منتحہ آشرف نے اجلاس کی صدارت کی پنزاب سرمایہ کاری بورڈ کے کمیٹی روم میں منقضہ اجلاس میں چھے نکاتی ایزنڈے پر وار کیا گیا سیکیٹری سیند تجائے ڈاکٹر حیثان بھوٹا کی اجلاس میں شرکر جبکہ بورڈ اجلاس میں آجٹ کمیٹی رسک منیجمنٹ کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دی گئی ہے ہومنڈ ریسورس کمیٹی سمیت ساتھ کمیٹی کی تشکیل کی بھی منظوری دی گئی سی ایوز کی تقرری اور دیگر معاملات پر کمیٹی دو ہفتوں میں سی فارشات کو حتمی شکل دے گی اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ حسن علی ہیں جی حسن علی اس اجلاس کا مزید آوار بتائیے گا آجے بالکل سبائی وزیر سنت و تجارت چوزی شافر حسین اور چیرمن پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری و تجارت منترہ شرف کی زیرے صدارت بورڈ کا سنتالیس ماہ اجلاس جو ہے منقض کیا گیا اجلاس میں چھ نکاتی ایجنڈے پر جو ہے وہ وار کیا گیا جبکہ اجلاس میں سیکٹری سنت و تجارت ڈاکٹر احسان بھٹا سمیت دیگر نے جو شرکت کی اس موقع پہ سی او پنجاب سرمایہ کاری بورڈ جلال حسن نے بورڈ کی کارکردگی ورکنگ آئندہ چھ ماہ کے لیے تفصیلی بریکنگ جو ہے وہ دی جبکہ بورڈ اجلاس میں آرڈٹ کمیٹی رسک منیجمنٹ کمیٹی یومن ریسورس کمیٹی سمیت ساتھ کمیٹیوں کی اشکیل کی منظوری جو ہے وہ دی گئے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کے سی او کی تقرری اور دیگر معاملات کے حوالے سے کمیٹی دو ہفتوں میں سفارشات کو حتمی شکل دے گی اس کی بھی منظوری دی گئی جبکہ بورڈ نے چھالیس میں جلاس کے منٹس کی توصیق بھی کی اس موقع بات کرتے ہوئے چودری شافعہ کا کہنا تھا کہ پنجاب کو کاروباری سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا ہے پنجاب کے اٹھارہ سرمایہ کاری کے غصی مواقع جو ہیں وہ موجود ہیں جبکہ سنتی مراکز کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کے پروگرام بھی جاری ہیں اس موقع پہ بات کرتے ہوئے منتظر شافعہ کا کہنا تھا کہ پنجاب سرمایہ کاری بورڈ سرمایہ کاری کے فروغ اور سنتکاروں کو سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے حسن بہت شکریہ آپ کا